یہ جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہی سے اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کر لیں میری آواز سے آواز ملالے نارے تک بھی حضرت کی تقریر ہونی ہے تقریر کے بعد صلاة و صلاح پھر دعائیں ہوں گی آپ تشریف لے جائیں گے میں بھی جانب سے ان تمام مقدس علماء کی جانب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں مہنپور اور اس علاقے کے تمام افراد کو نارے تک بھی جرا اور دن لگا گئے سب لوگ ہاتھوں کو فضاوں میں اٹھا کر نارے تک بھی نارے رسالت فائضانِ عالی حضرت فائضانِ سرکار غریب نواز فائضانِ سرکار مجاہدِ ملیق فائضانِ سرکارِ آسی پیا نارے تک بھی نارے رسالت بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ پیرے طریقت حضرتِ علامہ الحاج الشاہ خادر سید محمد اللہ صاحب قبلہ کی بارکاہ میں بڑے عدب کے ساتھ گزاریز حضور تشریف لہ رہے ہیں تقریر بھی کرے گئے دعا بھی فرمائیں گے اور عبدالعزاق بھائے نات کے اشار بھی شنائیں گے میں بڑے عدب کے ساتھ چلے نہیں تھے بہلحال اب مریدوں کی زبان رکھنے کے لئے جیسے بنگال میں مرید بولتا رہا ہے آپ کو چلنا پڑے گا چلنا پڑے گا یعنی اس کو یوپی میں کہتے ہیں حضور آپ کو چلنا ہے یہاں کیا بولتے ہیں چلنا پڑے گا مطلب ایک ہے مگر یہ محبت سے بولتا ہے جبکہ یہ بولنا نہیں چاہیے یہ تو حکم ہو گیا کہ نہیں آپ کو چلنا پڑے گا آپ کو کھانا پڑے گا آپ کو سونا پڑے گا تو وہ چلنے نہیں اور چل ہی رہے تھے ان کا پیر کسلا اور وہ گرنے پہ آئے اور یہاں فیضو لارپین جو ہمارے حضرت تھے انہوں نے جھٹ سے ان کو پکڑا یعنی گرنے نہیں دیا پھسلنے نہیں دیا تب پیچھے سے مریدوں نے کہا دیکھ رہا دیکھ رہا ہے ارے جب یہ اس پہ نہیں چل سکتے ہیں تو پرسلات پہ کیسے چلائیں گے تو حضور فیضو لارپین نے کہا یہی تو بتانے کے لئے انہوں نے کیا ہے تو ایسے گلے گا ہم ایسے سمجھیں ایسے سمجھیں کو دیکھ صرف cool ہمارا بابو انا اس کے لائق مقلسی تھی ہمارا بابو انا اسے لوگ کھڑے ہو جائے تو وہ دو نمبر والے بیک ہی کے بھاگ جائے تو خوشے پاک نہیں ہمارا بابو انا اسے لوگ کھڑے ہو جائے تو خوشے پاک نہیں ہمارا بابو انا اسے لوگ کھڑے ہو جائے تو خوشے پاک نہیں آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں تو مریضوں نے کہا کچھ نہیں ہو جائے کچھ نہیں وہ روشن ضمیر تھے پیرانے پیر تھے فرمایا سن سن میں بھی دو حرف ہے اور دل میں بھی دو حرف ہے معاملہ یہ ہے کہ اس بڑھیا کے دل میں یہ محبت تھی یہ عقیدت تھی کہ جب پیرانے پیر آئیں گے میں دودھ پیش کروں گی اگر میں نہ پیتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا اس کا دل ٹوٹ جاتا ہمارا روزہ ٹوٹ گیا یہ فرض نہیں تھا یہ نفلی روزہ تھا نفلی روزے میں اور اصلی روزے میں فرق ہوتا ہے بولے یہ نفلی روزہ تھا میں اس کو اب جوڑنا واجب ہو گیا دوبارہ رکھنا واجب ہو گیا میں اس کو جوڑ لوں گا مگر دل ٹوٹ جاتا تو وہ کون جوڑتا اس لیے ان کے دل کے رکھنے کے لیے ورنہ مصطفیٰ سبحان اللہ کیا پلا رہے تھے کیا جلا رہے تھے بڑے اچھے اشار بیڈر تمہارے مال فرق کے تھے اور پھر نصیم جہاں نصیم سہری چلا رہے تھے یہاں سے مدینہ پہنچا رہے تھے مکہ پہنچا رہے تھے بغداد پہنچا رہے تھے اور اس سے پہلی والی سیڑھی اجمیر کی ہے وہ اجمیر پہنچا رہے تھے بات تمہیں آ رہے ہیں اس لیے اب ان کے فرمائش کی دنیا پر میں بھاگل پور چل رہا ہوں کیونکہ ادھر بھی بھاگل پور ہے ادھر بھی بھاگل پور ہے یہ دونوں بھاگل پور کے ہیں رہتے کلکتہ میں ہیں مگر ہیں بھاگل پوری ہاں تو اب میں بھاگل پور چل رہا ہوں اور وہاں سے لکھے ہوئے شیر آپ کو سنا رہا ہوں سنو گے نا اللہ تمہیں سلامت رکھے یہی زندگی ہے بیٹا چپ چاپ رہنا یہ گھنگے بہروں کا کام ہوتا ہے اور بولتے رہنا ہستے رہنا مسکراتے رہنا یہ زندوں کا کام ہے قبرستان میں جاؤ کبھی مسکراہت دیکھو گے کبھی آباب دیکھو گے تو جو حصہ محلہ خاموش رہے سمر لو کی وہی ہے اور جو بولتا نظر آئے سمر لو کی یہ زندوں کا محلہ اور تمہارا ہاتھ کب ہی لے گا جب ہم لوگ چلے جائیں گے تب ہی لے گا اگل بگل والوں سے بولا خود بھی بول بیٹا اور ان لوگوں سے کہو کہ مردہ نہیں ہو مردہ ہوتے تو قبرستان میں ہوتے تم تو جل سے گاہ میں بیٹھے ہو حضور سے بولو ایسے زندگی پیدا کر آیا تو ورنہ ہی قوم یہ رہ کے بھی نہ رہنے کی طرح رہتے ہیں ابھی پڑھا نہیں ہے تم ایڈوان بوکنگ لے آئے چلو اللہ قبول فرمائے بیٹا بس دو شیر شریف سمجھے بابو مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے کی خطائے بکشوہ خطائے بکشوہ آلہ ہوں میں مادینے سے نعرہ تکبیلی نعرہ رسال مجھے اے جلوے خطیب الرحمان صاحب اور ان کے بڑے بھائی کیا نام ہے ان کا ان کے گھر تک ایسی آواز جا رہی ہے کہ دیسے یہ نہیں جلسہ ہو اتنا چوپٹ اس نے انتظام کیا ہے کہ یہاں کوئی آواز سنڈو بیٹا کوئی آوازی یہاں نہیں رکھی ہے سب آواز اس نے نکال کے موہنپور سے لے کے اور پھٹے پور تک پہنچا دیا ہے والی چک تک پہنچا دیا ہے کیونکہ وہی سننے کے لیے آئے ہیں آپ لوگ تو سونے کے لیے آئے ہیں ہم لوگ کچھ آتا جاتا ہے سینہ پھار مائی مقرر بچالہ سینہ پھار کے مل جائے شائر اپنی آواز بٹھا لے ایسی اس بندے نے سٹنگ کیا ہے تو بات تو بات ایسا ہو ایسا کھینچ رہا ہے مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے یہ کیوں کہا بیٹا حدیث سنو تب سمجھ میں آئے گا آقا نے فرمایا فمنزارہ قبری وجبت لہو شپاہ تھی جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس پہ میری شپاہ واجب ہوں آپ تو اتنا دور جا کے بیٹھ گئے ہیں آپ کو سامنے رہنا چاہیے آپ کو قریب رہنا چاہیے کن بات نہیں آپ اکل بھگل والے کو سنبھالے رہیے تمہارے اببو سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اے جلوے اللہ سلامت رکھے بیٹا ایسے ہی زندگی کے ساتھ نات سنا کرو علیہ جب ناتِ مصطفیٰ پہ نبی جھوم سکتے ہیں تو غلامِ نبی کیوں نہیں جھومتے ہیں حضرتِ حسان نات پڑے دے نبی ایسے جھوم رہے تھے جیسے ہوا چلتی ہے تو انگور کے گچھے جھوما کرتے ہیں تو ذاتِ نبی جب جھوم سکتی ہے تو غلامانِ نبی کیوں نہیں جھومیں اچھا تو یہ آگے والے ہی جھومیں گے پیچھے والے کیا اگدم پتھر کے لوگ بنے ہیں کیا سب لوگ جھومو جو کہ بولو آقا نے فرمایا جس نے میرے قبر کی زیالت کر لی اس پہ میری شفاعت واجب ہوگا واجب کا مطلب سمجھتے ہو بیٹا جب جاؤ گے امام صاحب کے پاتھ تب نہ سمجھنے آئے گا یہاں مزدد ہے کی نہیں ہے قدر ہے وہی جہاں تم لوگ گئے تھے چادر کوشی کے لیے وہی مسجد ہے اللہ تعالیٰ وہ مسجد کا امام کہا ہے نہیں ہے کہاں وہ تبیر نہیں ٹھیک اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر رہے ہم بھی اس کو اس کو آپ کی وجہ سے بول دیتے ہیں ہمارے ہاں اس کا اس کا نہیں بولا جاتا ہے یہ عدب کے خلاف ہے مگر آپ کہاں یہ خلاف عدب نہیں ہے آپ کی زبان مجبوراً پیس آپ سو رہا ہے ہمارے ہاں نہیں بولیں گے سو رہاً اگر کوئی کہہ دے پیس آپ سو رہا ہے تو ایک جھاپڑ کھیس کے مارے ہوں کہ بیعدب پیس آپ سو رہا ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہو پیس آپ سو رہے ہیں پیس آپ کھا رہے ہیں پیس آپ آ رہے ہیں پیس آپ بھولو بھولو جا رہے ہیں پیس آپ آ رہا ہے پیس آپ سو رہا ہے پیس آپ آئیس ہے پیس آپ جائیس ہے یہ آپ کی مدبوری ہے آپ کی زبان ہے ورنہ یہ بہت بڑی بید بھی ہے چونکہ آپ جان کے نہیں کر رہے ہیں اس لئے بید بھی نہیں اگر یہی جان کے کر رہیں گے تو پھر بید بھی ہو جائے گا آپ جان کے نہیں کر رہے ہیں آپ بے جانے کر رہے ہیں جان کے جب کریں گے تو وہی بید بھی ہو جائے گی تو میرے یاقا فرماتے ہیں فمنزارہ قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی اب کل بیدانے محشر میں وہ مجھے نہیں تلاش کرے گا میں اسے تلاش کروں واجب کا مطلب کیا ہوا وہ مجھے نہیں تلاش کرے گا بیٹا میں اسے تلاش کروں سننے بیٹا لکیب اس کو بولنا سکھانا جائے چپ چاپ رہتا ہے شیئر سماتھونا کہ مجھے اے جلوے جلوے لگا لے اپنے اس سے کہہ رہا ہے کہ اے کعبہ جو تیرے اوپر غلات ہے تو مجھے سننے سے لگا اس لئے کہ تو بھی پاک ہے اور ہم بھی پاک ہو گئے جو بھی پاک ہے کیونکہ تو کعبہ پاک ہے تو خانہ پاک ہے تو خدا خدا جل جلال کا خانہ پاک ہے اور میں حبیب کے در سے آ رہا ہوں اس لئے میں بھی گناہوں سے پاک پاک دونوں پاک جو نام آنے وہی نا پاک اب دوسرا شہر سنو بڑے عقیدت کا بیٹھاو سکا بیٹھاو سکا بیٹھاو سکا ادھر کون میرے بابو دیکھنا ہوں دیکھنا ہوں دیکھنا ہوں دیکھنا ہوں کون بولا ہے اے چکراؤ چکراؤ مجھے جلوائے بار اللہ اپ اتنا اچھا مت پڑھنا ورنہ ہم کو کہے کو بولاؤ گے پھر آپ ہی پڑھنے لگو گے اب دوسرا شہر سنو کہ جہنم بھی جلانے سے کیا انکار یہ کہہ کر جہنم بھی جلانے جہنم نے جلانے سے کیا انکار یہ کہہ کر کہ مدینے کی مہا